ایلیکشن چیف ایلیکشن کمیشنر اور سارے میمبران کے تھے جس نوٹیفیکیشن اور منٹس میں یہ کہا گیا کہ نیشنل اسیمبلی کے اور صوبائی اسیمبلیوں کے ایلیکشن ایک ہی دن آٹھ فروری کو ہوں گے عدالت اس سے بھی مطمئن نہیں تھی عدالت نے کہا کہ پریزیڈنٹ صاحب کی طرف سے بھی یہ کنفرمیشن آنی چاہیے کیونکہ کل کو یہ نہ ہو کہ پریزیڈنٹ صاحب کہیں کہ یہ میری ایگریمنٹ نہیں تھی میری اسے میں نے یہ ڈیٹ نہیں ایناؤنس کی تھی ہوئی ہے اور ہم نے کنسلٹیشن کے بعد تاریخ اناؤنس کر دی ہے الیکشن آٹھ فروری کو ہوں گے عدالت پھر بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہوئی عدالت نے پھر اٹرنی جنرل اور سارے پروونسز کے ایڈوکیٹ جنرل جو ریپیزینٹ کرتے ہیں اپنی اپنی حکومتوں کو ان کو بھی بلایا ان سے بھی کنفرمیشن لی کہ آپ کو تو کوئی اتراز نہیں ہے آپ مانتے ہیں کہ الیکشن آٹھ فروری کو ہی ہونا چاہیے اور ہوگا انہوں نے بھی اپنی اپنی حکومت کی طرف سے یہ کنسلٹ دی اس کے بعد عدالت نے وارن کر دیا وارننگ دی سب کو کہ اب ہمارے پاس یہ تاریخ ہم نے نہیں دی یہ تاریخ پریزیڈنٹ اور الیکشن کمیشن نے دی ہے اور اس تاریخ پر ساری حکومتیں اگریڈ ہیں اس لیے اب اس کے بعد اگر کسی قسم کی اس میں کوئی مسئلہ کیا کسی نے تو وہ پھر اس کا نتیجہ بہت سخت ہوگا عدالت نے کہا آپ نے ہماری میڈییشن والی سائٹ تو دیکھی ہے جس میں ہم مشاورت سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں آپ نے ابھی ہمارا غصہ نہیں دیکھا اس لیے آپ غصہ نہ دیکھیں آپ ایسی کوئی حرکت نہ کریں جس کی وجہ سے ہمیں کسی قسم کا آپ کے خلاف ایکشن لینا پڑے اس کے ساتھ ساتھ عدالت نے یہ بھی کہا کہ کوئی بھی میڈیا کوئی بھی میڈیا اب یہ نہیں کہے گا کہ الیکشن جو ہیں وہ کسی وجہ سے ڈیلے ہو سکتے ہیں اب وہ ممانیت بھی عدالت نے اور یہ یہ الیکشن کمیشن کو کہا ہے کہ اگر کوئی ایسا کرے گا اگر ایسی کوئی بات کرے گا تو پھر آپ پیمرہ کو اس کے بارے میں شکایت کریں گے آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پیٹیشن پی ٹی آئے نے اور سپریم کورٹ بار اسوسییشن نے کی تھی اس میں مجھے خوشی تو یہ ہے کہ ساری پلٹیکل پارٹیز نے اس فیصلے کو خوش آمدیت کہا ہے اور کہا ہے کہ بہت اچھی بات ہے الیکشن ہونے چاہیے لیکن کوشش صرف پی ٹی آئے اور سپریم کورٹ بار اسوسییشن نے کی کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ تک لائے جائے آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے جب پی ٹی آئے نے یہ کوشش کی تھی کہ الیکشن پنجاب اور کے پی کے کے بھی ہوں تو ساری اپوزیشن پارٹیز جو تھیں چونکہ وہ حکومت میں تھی اس وقت پی ٹی ایم کی وہ اس کے خلاف کی وہ کہہ رہے تھے الیکشن نہیں ہونا چاہیے بارحال وہ ماضی ہے اب ہمیں مستقبل کی طرف دیکھنا ہے میری نظر میں ماضی میں کیا ہوا وہ بھول جائیں اب ایک نیا کچھ قبری آگئی ہے ایک نیا عیرہ شروع ہونے لگا ہے ملک میں الیکشنز کا اب ہم مستقبل کی طرف دیکھیں سب کا کام ہے کہ اس الیکشن کو فری فیر اور جسٹ بنائیں ان کو آزاد الیکشن بنائیں ان کو ایسے الیکشن بنائیں جس میں سب کو پلینگ فیل ملے اس کو ایسا الیکشن بنائیں جو کہ ہمیشہ یاد رکھے ہمارے ہمارا ملک یاد رکھے ہماری تاریخ یاد رکھے یہ الیکشن ہوتا ہے یہ درست الیکشن ہوتا ہے اب ہماری ساری کاوش الیکشن کرانے کی طرف ہونی چاہیے ہمیں اپنے ماضی میں کس نے ڈیلے کیا کس نے نہیں ڈیلے کیا یہ بھول جانا چاہیے مستقبل کی طرف دیکھیں انشاءاللہ پاکستان کا مستقبل بہت روشن ہے بہت بہت روشن ہے دیکھیں میں آپ کا سوال بڑا جائز ہے کسی وقت اس پر تفسرہ کریں گے لیکن آج کشی کا دن ہے آج کشی کی باتیں کریں آج فیچر کی باتیں کریں جو ماضی میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کیا یا نہیں کیا وہ چلیں اس کی آبزورویشن بھی آگئیں عدالت کی طرف سے کچھ آرڈر میں بھی ذکر ہو گیا جو ابھی ریٹیٹ کیا ہے عدالت نے لیکن سب سے ضروری چیز لیکن سب سے ضروری چیز جو ہے میں ختم کر کے آپ کا جواب دیتا ہوں سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان آنے والا وقت ہے اس میں اپنا کردار پورا الات ادا کرے اور اب کوئی شکایت نہ رہے الیکشن کمیشن سے بہت اچھی بات کی آپ نے بہت اچھی بات کی آپ نے بھی بات کی کہ پریزیڈنٹ یا الیکشن کمیشن یا چیز یہ خلاف ایکشن لیا جائے ابھی فیلحال پوزیشن یہ ہے میرا موقف یہ ہے بڑا واضح موقف ہے وہ یہ ہے کہ یہ پارلیمنٹ کا کام ہے امید یہ ہے کہ اس الیکشن کے بعد جو پارلیمنٹ آئے گا وہ آئین میں ترمیم کرے گا پروپر قانون سازی کرے گا اور اس قانون سازی کے ذریعے کل کو روکے گا اگر کوئی صدر یا الیکشن کمیشن آف پاکستان یا کوئ اور ازارہ اگر الیکشن کو ڈیلے کرنے میں کوئی کسی قسم کی اگام کرے گا تو پھر اس کی سزا جو ہے اس کو کانسٹیٹوشن امینڈمنٹ کے ذریعے دی جائے گی یہ اس قسم کے قانون پہ میں آلیڈی کام کر رہا ہوں اور میں انتظار کر رہا ہوں کہ الیکشن ہو نیا پارلیمنٹ آئے تاکہ اس کے سامنے میں وہ قانون پیج کر سکتے ہیں بہت ضروری بات ہے کہ ہم اس طرح کی غلطیاں روکیں جس میں آپ کے صدر میں اس کو غیر آئینی قرار دیا گیا اور آج اس فیصلے کا حوالہ دیا گیا اور پھر خصوص جسیس بزر علم اکنیہ تیل کے نوٹ کا حوالہ دیا گیا کہ یہ آرٹیکل چھے کے ذریعے میں آئینی قرار جس میں دو مقانونہ کو اور ایکزیکٹیو کو پیرلیز کر دیا تھا یہ تو مشرف سے پیشادہ سکتے ہیں جو ہے وہ ایک تاتی میں ممبر سے وہ آج کے فیصلے میں اس کو شامل کیا دیا ہے اس کا صدر کو کیا دیکھیں کوئی consequence نہیں ہے عدالت میں ایک historical fact ایک تاریخی fact ضرور اپنے record کیا ہے کہ یہ پہلے یہ فیصلہ کیا تھا ہم نے جس میں ایک minority opinion کا ذکر بھی کیا ہے لیکن جس طرح آپ نے سنا میری گفتگو بھی سنی ابھی اور جس طرح آپ نے سنا سکرم کورٹ کے جل سائبان کی گفتگو اور جس طرح آپ نے order کا end بھی پڑھا اس میں انہوں نے کہا کہ اب ہمارا وقت ہے مستقبل میں دیکھنے کا ماضی میں جا کے سزائیں دینا یا کسی کے خلاف بات کرنا وہ اس وقت ہماری stage نہیں ہے election ہو جانے دیں پھ جو جو ہے اس کا پورا اختیار ہے کہ اس کے پر قانون سازی کرے اور آگے آنے کے وقت کے لیے اس قسم کے معاملات پر روکے یہ جو جی دیکھیں وہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ جو آپ ہر چیز کو آپ criminalize نہیں کر سکتے آج بھی دیکھیں کہ election commission of Pakistan نے delay کیا election نہیں hold ہوا کچھ جماعتوں نے بھی اس کی opposition کی election نہیں ہو سکا لیکن ہم اس معاملے میں نہیں جانا چاہتے کہ کس کی غلطی ہے کس کی نہیں ہے آپ اگر ماضی میں ایک nation رہے اور وہ اپنی صرف سازاؤں کی بات ہی کرتی رہے تو پھر وہ اپنا future جو ہے اپنا مستقبل جو ہے اس پہ وہ گامزن نہیں ہو سکتی اس پہ اس مقصان ہوتا ہے ہر وقت آپ اپنی ماضی کو نہ چھٹے رہیں اس وقت کچھ کبری ہے اس وقت کچھ بات یہ ہے کہ election ہونے جا رہا ہے پاکستان کی آپ دیکھیں کہ کتنی population young ہے جس نے کبھی vote ہی نہیں کیا وہ بھی پہلی بار آج vote کرنے جائیں گے اس election میں تو ایک bright future پہ smile کے ساتھ ہستے ہوئے ہم آگے چلیں انشاءاللہ جتنے ہمارے مسائل ہیں وہ solve ہو جائیں گے ان کا حل election ہی تھا election اب ہونے جا رہا ہے جمہوریت کا یہی مقصد ہے کہ آپ لوگ عوام جو آج دیکھ رہی ہے میری باتیں سن رہی ہے اور جو اس judgment کا انتظار کر رہی تھی وہ اپنا حق جو ہے vote کا اس کو جب vote ڈالیں گے اپنی حکومت اپنی پسند کی حکومت اپنی پسند کا پارلیمنٹ لے کے آئیں گے تو وہی بہتری ہوگی صرف یہ ہے کہ آپ جو ہم نے مشکلات آ رہی ہیں یا آئیں گی election میں ان کو کچھ اسلوبی سے آئین کے مطابق قانون کے مطابق solve کریں تو میرا خیال ہے یہ ہم سب کے لئے سب کے لئے یہ میرے سے کل بھی سوال پوچھا گیا تھا کہ پی ٹی آئی کو level playing field دی جائے گی کہ نہیں قانون کے مطابق تو دینی چاہیے میں تو یہ کہا تھا کہ فیلڈ ہی نہیں ہے level playing تو بہت دور کی بات ہے لیکن اب جب کہ election کا موڈ شروع ہو گیا ہے election program آنے والا ہے اور election کی اجازت دی جائے گی تو میرا خیال ہے کہ یہ سارے مسائل سوال ہو جائیں گے انشاءاللہ اور اس میں level playing field بھی مل جائے گی ہم کو لیکن اگر نہ ملی تو جس کا میں نے کل بھی کہا تھا کہ ہم حضارت عزمہ کے سامنے کھڑے ہیں یہ دروازہ تو کبھی بند نہیں ہو سکتا ادھر ہم آ جائیں گے اگر ہمیں کوئی آئینی ویلیشن نظر آئی آئین کی خلاف برزی نظر آئی اگر ہمیں level playing field نہ ملی اگر ہمیں جلسے نہ کرنے دیے گئے اگر ہمارا سمبل کا معاملہ ہوا اور اس میں دشواری آئی اگر election commission آف پاکستان کو غیر قانونی حرکت کرے تو ہم پھر ضرور ادھر آئیں گے سپریم کورٹ آف پاکستان کے پار یہ بتائیے گا کہ موجودہ چیف جسٹس ہے اس کیس کو حل کرنے میں دولوں کی کارکردگی آپ کیسے موازنہ کریں گے دیکھیں پہلی بھی پہلا بھی فیصلہ درست ہے یہ بھی فیصلہ درست ہے اور اب کا جو اندازہ مجھے ہو رہا ہے اس وقت رکیم کورٹ آف پاکستان نے بڑا کلیرلی اس کو ایک نئے اینگل سے ٹریٹ کیا ہے کہ انہوں نے تاریخ جو ہے election کی وہ بائی کنسنٹ دلوائی ہے اور سب کی کنسنٹ لے لی ہے اور وہ اپنا آرڈر کا حصہ بنا دیا ہے تو اب مجھے اس لیے یہ شاید ایک پرانی جو مسائل ہوئے تھے اس سے اس کو دیکھتے ہوئے یہ نیا ایک حال دھنڈا گیا ہے میرے سوٹ صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے جس طرح کہا کہ ہمیں لیونگ پینکڑ تھی اگر نہ کرنی تھی تو ہم یہاں پر آئیں گے تو آپ پانچ سال کا مصلبی کیا دیکھ رہے ہیں تو توشہ خانہ کیس میں نائل ہے تو کیا وہ پانچ سال سے سیاست سے باہر ہوں گے یا کوئی پاروائی آپ ڈالیں گے یہاں پر کیوں election میں حصہ لے سے دیکھیں ان کا توشہ خانہ کا جو کیس ہے اس کی اپیل فائل ہوئی ہے اور اس کیس میں جو کیس ہے جو فیصلہ ہے اس کو اسلامباد ہائیکون نے سسپنڈ بھی کر دیا ہے اور امید یہ ہے کہ بہت جلد اس کی سماعت ہوگی اور جو آپ کا کیس ہے وہ فیصلہ امران خان صاحب کے حق میں آئے گا اور وہ کیس کچھلی والی جو ججمنٹ ہے وہ سیٹسائیڈ ہو جائے گی اس کو کل ادم قرار دے دیا جائے گا تو میرا خیال ہے یہ صرف ایک کوئی وقت کی بات ہے تھوڑے سے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ سارے فیصلے انصاف اور قانون کے مطابق ہوں گے اور امران خان صاحب کو لیکشن ہے کہ ادلی انتقابات میں امران خان صاحب حصہ لینے جائے گا انشاءاللہ لینے جائیں گے